جہن دوستو کیسے ہیں آپ سبھی دوستو آج میں آپ کو دیش اور ویدیش کے بہت ہی فیمس کیچی دھام بابا نیم کرولی مندر کے بارے میں کچھ بات بتاؤں گی اگر آپ بھی بابا جی کا عشباد لینے کے لیے کیچی دھام آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپفل رہے گا دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے آپ کیچی دھام کیسے آ سکتے ہیں آپ کہاں کہاں رکھ سکتے ہیں آپ کیسے کہاں کھانا پینا سب کچھ میں آپ کو یہاں بتاؤں گی کوشش کروں گی بتانے کی آپ ایک بار اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں جس میں آپ یاترہ سے ریلیٹڈ ہر ایک چھوٹی بڑی جانکاری بہت ہی اچھے اور صحیح طریقے سے مل سکے دوستو یہ پیارہ سا مندر اترکن کے نینی تال سے اٹھارہ کلومیٹر دور بھوالی الموڑا ہائیوے پر سپرا ندی کے کنارے بہت شاندار اور خوبصورت مندر ہے تو مدکاری مندر میں آنے والے بکتوں کی شنکھیال لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یہاں پر ویڈیو سو سے بھی بہت سے بہت آشریوات لینے آتے ہیں دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں اگر آپ آشریوات لینے آتے ہیں آپ کے بگڑے کام بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ٹرین سے تو آپ لوگ سب سے پہلے کارڈ گو دام ریلو سٹیشن آ جائیے وہاں سے شیئرنگ ٹیکسی لگی رہتی ہے سو دیور چو روپے میں آپ کو وہ ٹاریک مندر تک پہنچا دیں گے وہی دوستو اگر آپ بس سے جانا چاہتے ہیں تو کارڈ گو دام ریلو سٹیشن کے باہر مین روڈ پر آنے پر آپ کو بس مل جائے گی جو بس حلدوانی علموڑا رانی کھیت چاہتی ہے اس بس میں آپ کے اچھی دام تک پہت سکتے ہیں بہت سے لوگ نینی تال گھومنے کے بعد کیچی دام درشن کرنے کے لئے جاتے ہیں اگر آپ لوگ بھی نینی تال گھومنے کے لئے آئے ہیں اور وہاں سے کیچی دام بابا کے درشن کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے پرائیویٹ ٹیکسی بکر کے جا سکتے ہیں موسیقی تو چلیے دوستو اب ہم لوگ آ چکے ہیں دیوے اور آلوں کی دربار کیچی دام میں دوستو کمنٹ باکس میں بابا نیم کرولی مہاراج کی جے جرور لکھیں جے ہو بابا نیم کرولی مہاراج کی تو چلیے اب بات کرتے ہیں سٹے کئی لوگ درشن کرنے کے بعد گھر واپسے چلے جاتے ہیں پر میں آپ کو چھوٹیشن دوں گے کہ وہاں پہ ایک دن ضرور رکھیں گھوٹ مندر کے پاس میں ہی کئی سے ہوتل ہے جیچے انپرنہ ویچ کیچی دام دھرمشالہ یہ نیرمل ہوم سٹے اور بھی کئی سارے ہوتلز ہیں جہاں پہ آپ کو چھہ سو سے پندرہ سو تک کا رینٹ پہ کرنا ہوگا دوستو ایسے تو مندر میں کوئی بھی پرشاد اور بھوگ نہیں چڑھتا ہے پر اگر آپ پھر بھی لینا چاہتے ہیں تو مندر کے باہر ہی کئی سارے دکانے ہیں جان سے آپ خرید سکتے ہیں تو چلیے دوستو پرشاد لینے کے بعد اب ہم لوگ چلتے ہیں مندر کے اندر درشن کرنے کے لئے دن پرتی دن یہاں بھگتوں کی شنکیا بڑھتی جا رہی ہے اس بھیڑ بار میں آپ اپنے بیک اور دھوٹو چپل کاؤنٹر میں جمع کرنے کے بعد مندر کے اندر پرویش کر سکتے ہیں دوستو مندر کے اندر فوٹو کچنے اور ویڈیو بنانا سکت منا ہے تو اس لئے میں آپ کو مندر کے اندر کے درشن نہیں کرا پاؤں گی موسیقی 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 موسیقی